ایک آدمی اپنے ماحول میں ہے دین کے ماحول میں ہے چلو بھئی ایک سنتر عمل نہیں ہوا ایک سنتر عمل نہیں ہوا ایک پر ہو گیا لیکن ایک آدمی ایسے ماحول میں ہے جہاں ہر طرف خلاف سنت کام ہو رہا ہے ہم شادی میں ہیں یہاں شادی میں کھانا اس طرح ہوگا آپ جو اپنے دھر میں ہوں تو سنت جو مطابق کھا لے نا یہاں شادی میں آئے ہو تو مجھے تو شادی والوں کا طریقہ ہے اب یہاں کہاں سنت کا موقع ہے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہاں لگی اور میں تمہیں کیا بتاؤں اس زمانے کے جاہلوں کی باتیں اس زمانے کے جاہلوں کی باتیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سنجدہ میں کرو گے نا تو لوگ تمہیں یہ کہیں گے آئے بڑے سنت والے اور بھی تو چیزیں ہیں سنت پر عمل کرنے کی وہاں تو کرتے نہیں یہاں کسی کی شادی میں آ کر تمہیں سنت یاد آئی یہ جاہلوں کی باتیں ہیں یہ جاہلوں کی باتیں ہیں اور شیطان کا دھوکہ ہے یہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر تم یہاں سنت پر عمل کرو گے تو لوگ تم پر ہسیں گے لہذا تم سنت پر لوگوں کے ہسنے کا ذریعہ بنو گے لہذا یہاں اس سنت کو چھوڑ دو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ بھئی یہاں سنت عمل نہ کرو ورنہ لوگ سنت پر ہسیں گے تم ذریعہ بنو گے تم تم ذریعہ بنو گے میرے دوستو حدیثوں جماعت کے ماحول میں گھر کے ماحول میں مسجد کے ماحول میں سنت کے ماحول میں سنت پر عمل کرنا جہاد نہیں ہے سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے جہاد سنت کے اختبعہ کو نہیں کہتے ہیں جہاد سنت کے احیاء کو کہتے ہیں جہاد سنت کے احیاء سنت کے احیاء کرنا زندہ کرنا سنت کو سنتیں وہاں مردہ ہیں جہاں خلاف سنت کام ہو رہے ہوں وہاں سنتیں مردہ ہیں جہاں خلاف سنت کام ہو رہا ہو وہاں سنتیں مردہ ہیں جہاں خلاف سنت عمل ہو رہا ہو وہاں سنت کو زندہ کرنا یہ جہاد ہے سنت کے معحول میں سنت عمل کر لینا خانقہ میں مدرسے میں مسجد میں گزرکوں کی صحبت میں عمل کے معحول میں جماعت میں نکل کر تھوڑا سا وقت گزار لیا سنتوں کے ساتھ معحول میں معحول میں سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے اس لئے سارے شعبے والوں کا عمل اپنے اپنے شعبے میں عمل کرنا جہاد نہیں ہے اپنے شعبے میں عمل کرنا لوگ بچارے دین کے شعبوں میں دین کے معحول میں رہ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کمال ہے بلکل نہیں تمہارے دین کا کمال اور تمہارے دین میں پختگی کا تمہارے دین میں پختگی کا جو تمہارے دین میں پختگی کا جو فیصلہ ہوگا وہ جب ہوگا جب تم مخالف معاہول میں اس طرح عمل کر کے دیکھنا ہوگا کس میں مخالف معاہول میں دیہا لوگ عمل کے معاہول میں عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عمل والے ہیں صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے عمال کی پختگی اس میں تھی کہ وہ کفر کے معاہل میں رہ کر ایمان پر کفر کے معاہل میں رہتے ہوئے ایمان پر اور گناہ کے معاہل میں رہتے ہوئے عبادت اور ذکر پر اصل بات یہ تھی اسے معذ کرنا چاہتا تھا کہ ان زمانے کے لوگ بچارے اچھے معاہل میں رہتے ہیں اچھے معاہل میں رہتے ہیں اور اپنا عمل کرتے ہیں اپنا اپنا عمل کرتے ہیں علم کے معاہل میں ذکر کے معاہل میں وہ عبادت کے اور اذکار کے معاہل میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہمارا دین کا معنی ہے یہ کیا بات ہوئی یہ بہت کمال ہے تمہارے دین کے کمال اور تمہارے تمہارے ایمان کی پختگی کا دردہ جب ہوتا جب تم مخالف معاہل میں عمل کر کر دکھلاتے ہیں اس لئے بات سب کے ذہن میں رہے کہ عمل اور ایمان اس کا بختہ ہے جو مخالف معاہل میں عمل کرنے سے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے فرمایا یہی ایمان کا کمال ہے یہی ایمان کا کمال ہے کہ مومن اللہ کی اللہ کے رسول کی اتعاد میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے یہ ایمان کا کمال ہے کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ کہ ذکر کی حقیقت اتباع سنت ہے ذکر کی حقیقت اتباع سنت ہے ساری ولایتوں کی جوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نجوڑ وہ صرف اتباع سنت ہے جس آدمی کے ضروریات اتباع سنت پر نہیں اس کو صرف نماز پڑھ کر اپنی ولایت کا دھوکہ لگا ہے نماز بے شب اوچہ عمل ہے لیکن نماز تو بہت اوچہ عمل ہے لیکن نماز کے اثرات ظاہر ہوں نماز کے اثرات ظاہر ہوں تو پھر یہ نماز کی حقیقت اور نماز کی قبولیت ہے اور اگر نماز کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو یہ شیدان سے مطمئن رکھے گا کہ نماز سے تم پڑھتے ہی ہو نماز سے تم پڑھتے ہی ہو میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے فرمایا تم کیا ہو سب نے کہا ہم ایمان والے ہیں فرمایا تمہارے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے وہاں نے عرض کیا ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں پانچ پر ہمارا ایمان ہے پانچ پر ہمارا پانچ پر ہمارا ایمان ہے پانچ پر ہمارا ایمان ہے اور پانچ ہمارے اندر اور پانچ پر ہمارا عمل ہے پانچ پر ایمان ہے پانچ پر عمل ہے پانچ باتو پر ایمان لائے ہیں اور پانچ زبر ہم عمل کرتے ہیں اور پانچ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں ابھی بھی میرے اندر ہیں آپ انہیں پسند کریں گے تو ہم باقی رکھیں گے آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کیا ہیں پانچ باتیں کیا ہیں وہ تمہارا یقین ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم ایمان لائے اللہ ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اس لئے با سب کے ذہن میں رہے کہ اللہ کو تنہا ماننا اللہ کو تنہا ماننا ذات کے عدوار سے اللہ کو تنہا ماننا ذات کے عدوار سے کافی نہیں ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت اللہ کو تنہا ماننا ذات کے عدوار سے کافی نہیں اللہ کا تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے تافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ماننا لازم ہے اس کی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ماننا لازم ہے یہاں ورنہ مشرقین کی طرح مشرقین کی طرح جہاں بھی وہ صفات نظر آئیں گے لوگ اس طرف جھک جائیں گے لوگ اس طرف جھک جائیں گے میری بات تو وجہ چاہتی ہے ذرا کہاں جی کرنے والے دار تو اللہ ہی کی ہے وہ اکلہ ہے وہی کرنے والا ہے مگر ان ساری شکلوں میں کرتے ہیں محمد صاحب ہماتے تھے کہ ہمارے پاس اسلاب کی شکلیں ہیں اور کافروں کے پاس بدوں کی شکلیں ہیں ہمارے پاس اسلاب کی شکلیں ہیں کافروں کے پاس بدوں کی شکلیں ہیں اللہ کریں گے مجھ کی شکل پر کریں گے یہ مشرقین کا خیال تھا اس لئے گحث فرماتے تھے کہ تین قسم کے لوگ ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے میری بات ہو جو سننی پڑھے گی تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اور تینوں قسمیں تینوں قسمیں نقصان میں ہیں تینوں قسمیں تین قسمیں contractor تین قسمیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے مگر تینوں قسمیں نقصان میں ہیں سب سے پہلے قسم مشرگین کی سب سے پہلے قسم مشرگین کی وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے آپ دیکھیں بے شمار حدیثیں بے شمار واقعات ہیں کافروں کے جنہوں کفار نے خود اللہ کے نبی سے کہا خود اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ نے بھی قرآن بیان کیا عبیدی آمین سے پوچھئے آسمان زمین کس نے بنائے چاند سوریت کس نے بنائے تو اس سب کے سب اجتماعی طور پر ایک آواز پر کہیں گے لَقْخَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ کہ ان ساری چیزوں کو اس اللہ نے بنایا ہے جو تنہ تنہا ہے سنو تو سہی تو ایک قسم یہ ہے مشرقین کی جو کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر بتوں کے ذریعے کریں گے کیا کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر مجھوں کے ذریعے ایک قسم دوسری قسم وہ ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں مگر اسباب کے ذریعے سے کریں گے یہ دوسری قسم ہے یہ بھی ناکام یہ بھی ناکام یہ بھی ناکام یہ دوسری قسم ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں مگر اسباب کے ذریعے سے کریں گے یہ بھی ناکام تیسری قسم تیسری قسم ایک اور ہے وہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو کہتے ہیں کہ مسئلہ تو اللہ کریں گے مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا تم اللہ والوں سے کہو لوگ مارے مارے پھرتے ہیں سلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی ایسا بزرگ بن جاوے جس کی کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہو تاکہ میں اس سے کہوں تو میں نے بھی کام کرا دے انہوں لئے اللہ کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بنوا لیتے ہیں ہماری کی بنوا دیں گے یہ وہ قسم ہے سب سے زیادہ پریشان یہ ہیں تمہیں زیادہ پریشان یہ ہیں تینوں کہتے ہیں کہ تینوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوگا مگر ان میں سے اللہ کی خدرت ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے ان میں سے کسی کے بھی ایک کے ساتھ بھی اللہ کی خدرت نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تینوں کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے لیکن تینوں میں سے ایک بھی اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے ہائے ہائے یہاں آ کر امت دٹکی ہوئی ہے اس لیے کہ اعمال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی ذات علی سے برہراز فائدہ اٹھانے کے اسباب ہیں اعمال اللہ کی ذات علی سے برہراز فائدہ اٹھانے کے لئے اعمال ہیں ہم سمجھتے تھے کہ کائنات کا یقین نکلنا تو شرط ہے خدرت سے استفادے کے لئے کائنات کی یقین نکلنا شرط ہے خدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہاں جسے بھی جھکو گے وہ سبب پر بہنت کرے گا پھر اللہ سے امید کرے گا ساری امیدیں لوگ اللہ سے کرتے ہیں اسباب کی دنیاز پر دکان ہے مگر امید اللہ سے ہے کتنے نقصان کی بات ہیں دکان ہے مگر امید اللہ سے ہے کارخانہ ہے مگر امید اللہ سے ہے حکومت ہے مگر امید اللہ سے ہے یہ کیا بات ہوئی کیوں کہتے ہیں کہ نماز ہے اور امید اللہ سے ہے معاملات میں احسان کرتا ہوں گاہکوں پر امید اللہ سے ہے بیواباریتیموں پر خرج کرتا ہوں امید اللہ سے ہے سوچو تو صحیح اگر مادلی اسباب اللہ سے امید کرنے کے قابل ہوتے اگر مادلی اسباب دنیا کے اسباب اللہ سے امید کرنے کے قابل ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے یہ اللہ سے امید کرنے کے قابل چیزیں نہیں ہیں